اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی اور میں آپ کا میزوان کریئر کونسلنگ کے جانے سے آپ کے لئے لائے ہوں آج ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز یو ایچ ایس لاہور نے اپ گریڈیشن لسٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے جس کے مطابق پنجاب کے تمام سرکاری میڈیکل کالیجز کا اور ڈینٹل کالیجز کا جو میرٹ ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے گیا ہے ان کی میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا آپ کو کلوزنگ میریٹ کا بتاؤں گا کہ ایم بی بی اس کا میریٹ کہاں کلوز ہوا ہے اور اس کے بعد جو ریسی پروکل سیٹس ہیں یعنی کہ پنجاب ڈومی سائل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا دوسرے صوبوں میں جو میریٹ بنتا ہے ان سیٹس پر بھی جو میریٹ جو اپ گریڈ ہوا ہے اور جو یعنی کہ سٹوڈنٹس اپ گریڈ ہوئے ہیں اور میریٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو پنجاب کے جو ڈسٹرکس ہیں جو کے انڈر ڈیویلپڈ ہیں جن کے اندر لائیہ مظفرگرڈ رغازی خان راجنپور کا ڈسٹرک ہیں ان ڈسٹرک کے بھی ہم بات کریں گے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ابھی تک کا اپنے ہمارا چینل اگر عثمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کی یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس کی اوپر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی جو سیلیکشن ہے ٹو تھوزن سیونٹین ایٹین انڈکشن کے مطابق بارہ میڈیکل کالجز جو کہ پنجاب کے اور ریسی پروکل سیٹس کے اوپر جو ہے یہ ایک ازاج جمو کشمیر کا میڈیکل کالج اور ایک بلوچستان کا میڈیکل کالج ہے اس کی ہم بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ تین ہیں جو ڈینٹل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا میرٹ ڈیکریز ہوا ہے اور اس کے بعد جو کہ ہم بات کریں گے انڈر ڈیویلرڈ ڈیسٹک جن میں لیا ڈیراغازی خان اور ڈیسٹک مزفرگڑ کا سیٹس کی ہم بات کریں گے اور فارن سٹوڈنٹس یہ جو اوورسیز ڈیویل نیشنیلٹی ہولڈرز ہیں ان کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کی اس کے اندر جو میرٹ ہے ایک سٹوڈنٹ جو ہے یہ اپگریڈ ہوئی ہیں اور یہ اپگریڈ جو ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلو یہ ہوئی ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے یعنی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کٹیگری میں جو ہے وہ بلو ہے اور جو فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی ہے یہ ایٹ جو ہے ہائر رینک پہ ہے تو یہ سٹوڈنٹ جو ہیں یہ اپگریڈ ہوئی ہیں اور ان کا جو اگریگیٹ ہے وہ ہے نائنٹی پوائنٹ زیرو سکس تری سکس پرسنٹ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اگلہ جو ہمارا میڈیکل کالیج ہے وہ ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں بھی ایک سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپگریڈ ہوئی ہیں اور ان کا جو اگریگیٹ ہے وہ ہے نائنٹی پوائنٹ زیرو تھری سکس فور اور یہ اپگریڈ ہوئی ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد کی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں تین سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور جو لاسٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اس کا اگریگیٹ ہے ایٹی نائن پوائنٹ سکس نائن 39 اور یہ گجرہ والا سے جو ہیں یہ اپگریڈ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں فیصلہ باد یونیورسٹی کے بعد ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی اس میں جو ہے ٹوٹل جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ساتھ اپگریڈ ہوئے ہیں اور اس کا جو میرٹ کلوز ہوا ہے وہ ہے آپ کو بتاتا چلوں ایٹی نائن پوائنٹ سکس سیونٹو سیون راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا جو کلوزنگ میرٹ ہے جو کہ اپگریڈ ہونے کے بعد جو میڈیکل کالیج کی اس میں ٹوٹل فور سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپگریڈ ہوئے ہیں اور اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے ابھی ایمی بیس کا وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ فائیو ٹرپل زیرو اور جو لاسٹ ٹوڈنٹ ہیں وہ قیدیعظم میڈیکل کالیج بہاولپور سے اپگریڈ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے چلو سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ کی اس میں بھی چار سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور جو کلوزنگ میرٹ ہے سرگودہ میڈیکل کالیج کا وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن ڈبل فور اور یہ صحیح والد سے جو ہے یہ تمام سٹوڈنٹ جو اپگریڈ ہو کر سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ میں آئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج سیال کورٹ کی اس میں ٹوٹل پانچ سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں جو لوگ کلوزنگ میرٹ اس کا ہے وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ ٹو تھری سکس فور یہ لاسٹ میرٹ ہے جو کہ خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج سیال کورٹ کا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سہیوال میڈیکل کالیج سہیوال کی ٹوٹل چار سٹوڈنٹ یہاں پر اپگریڈ ہوئے ہیں اور اس کا جو اب کلوزنگ میرٹ ہے وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ ون سکس ون زیرو اور جو ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہیں یہ نواز شریف میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کر یہاں پر سہیوال میڈیکل کالیج میں آئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ کالیج ہے وہ ہے نواز شریف میڈیکل کالیج گجرات اس کے اندر جو نواز شریف میڈیکل کالیج گجرات ہے ٹوٹل سٹوڈنٹ جو اپگریڈ ہوئے ہیں وہ ہیں اٹھ اٹھ ان کی تعداد ہے اور جو لاسť میرٹ ہے وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ ون تھری نائن ایٹ یہ جو ہے یہ لاس میرٹ ہے نواز شریف میڈیکل کالیج کا جو کہ گجرات میں واقع ہے اب بات کر لیتے ہیں شیخ زید میڈیکل کالیج رہیم یار خان کی شیخ زید میڈیکل کالیج رہیم یار خان کا جو لاسٹ میرٹ ہے وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ زیرو فور ڈبل تری اور ٹوٹل سات سٹوڈنٹ یہاں اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہ جو لاسٹ ٹوڈنٹ ہے یہ اپگریڈ ہوا ہے دیرہ غازی خان میڈیکل کالج دی جی خان سے اس کے بعد ہم بات کر لیتی ہیں جو ہمارا نیکسٹ کالج ہے وہ ہے غازی خان میڈیکل کالج دیرہ غازی خان اس کے اندر جو سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو میں بتاتے چلوں ٹوٹل تعداد ہے ان کی دس اور یہ جو سٹوڈنٹ ہے لاسٹ ان کا ایگریگیٹ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ڈبل نائن زیرو نائن اور یہ جو ہے یہ ٹوٹل دس سٹوڈنٹ یہاں پر ایم بی بی اس کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہے ریسی پروکل سیٹس کے لیے ریسی پروکل سیٹس یعنی کہ سٹوڈنٹ آپ پنجاب کے ہیں دو میسائل آپ کا پنجاب کا ہے لیکن آپ کو جو ہے پونچ میڈیکل کالیج راولا کوٹ میں جو آپ کو سیٹ یو ایچ ایس کی طرف سے دی گئی ہے تو یہ جو ہے اس کا لاسٹ میرٹ اس میں ٹوٹل تین سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ہیں اس کا لاسٹ میرٹ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن ایٹ وان ایٹ اس کے بعد جو ہے ریسی پروکل سیٹس جو کہ بولان میڈیکل کالیج کوئٹا میں ہے اس کے لیے ایک سٹوڈنٹ سیٹس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ پنجاب کے اگر ڈومیسائل ہولڈر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ دوسرے صوبوں میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کے پی کے میں بھی ایڈمیشن ملے گا دلوچستان میں بھی مل سکتے ہیں آپ کو آزاد کشمیر میں بھی اور سندھ میں بھی وہ سیٹس جو ہیں وہ ریزر سیٹس ہوتی ہیں پنجاب ڈومیسائل سٹوڈنٹ کے لیے ان سیٹس کو ریسی پروکل سیٹس اگر آپ نے ریسی پروکل سیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بہت جل میں ایک ویڈیو بناوں گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا ریسی پروکل سیٹس کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ اوپن میریٹ سیٹس پر جو آپ ڈینٹل انسٹیٹیوٹس کی تو ڈینٹل انسٹیٹیوٹ میں جو ہے یہ جو لاہور کے اندر واقع ہے ڈی منٹ پرنسی کالیج آف ڈینٹیسٹری اس کے اندر جو ٹوٹل سٹوڈنٹس جو کہ اپ گریڈ ہوئے ہیں ان کی آپ کو سب سے پہلے تعداد بتاتا ہوں تو ٹوٹل ہیں الیون اور جو لاسٹ اگریگیٹ ہے وہ ہے ایٹی ایٹ پوائن نائن ٹو ایٹ سیکس اس کا جو ہے یہ لاسٹ اگریگیٹ ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتی ہے نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان کی اس کے اندر جو ٹوٹل سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ہیں ان کی تعداد ٹوٹل دس ہے اور جو لاسٹ اگریگیٹ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ سیکس تھری سیکس اور یہ دیکھیں یہ ویٹنگ لسٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جن کا پہلے کہیں نام نہیں آیا تھا کسی میڈیکل کالیج میں ان کا نام نہیں آیا تھا یہ بیچارے انتظار کر رہے تھے لیکن کہتے ہیں نا سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو اب ان کا نام آ گیا ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ سیکس تھری سیکس اس کے بعد ہم نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری کے بعد بات کر لیتی ہیں ڈینٹل سیکشن فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد کی تو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد کو جو ڈینٹل سیکشن انسٹیٹیوٹ ہے جو کے بی ڈی ایس کے لیے ہے اس میں ٹوٹل الیون سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہ آل موس تمام کے تمام ویٹنگ لسٹ والے ہیں اور اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائی فور فائیو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو لیا ڈسٹرک کے جو کے انڈر ڈیویلپ سیٹس ہیں لیا ڈسٹرک کے اندر ٹوٹل دو سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہ جو دو سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں ڈینٹل سیکشن کالیج آف ڈینٹسٹری جو کہ فیصلہ باد میں ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو بتاتے چلوں اگری گیٹ جو ان کا لاسٹ ہے وہ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس ٹو سیون تھری یہ اپگریڈ ہوئے ہیں ویٹنگ لسٹ میں سے ان کا نام پہلے نہیں تھا ویٹنگ لسٹ میں تھے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دیرہ غازی خان کی دیرہ غازی خان میں جو ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ایک سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اس کا ایگری گیٹ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن ٹو سیون تھری یہ ہیں یہ انڈر ڈیویلپ ڈسٹرک دیرہ غازی خان کی ریزرف سیڈز ہوتی ہیں آپ ان ریزرف سیڈز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دیرہ غازی خان لیہ بکھر راجنپور زلہ مظفرگڑ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ ان سیڈز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے وہ میں الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھاؤں گا مکمل ڈیٹیل یہ ہے دیشٹرک مظفرگڑ کی سیڈ اور اس دیشٹرک مظفرگڑ کی سیڈ کے لیے جو ہے ٹوٹل جو سٹوڈنٹ ہے جو لاسٹ ٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور جو اپگریڈ ہوا ہے ویٹنگ لیس سے اس کا جو اگریگیٹ ہے وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ تھری ٹو سیون تھری اب آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے یہ پہلے ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا دیرہ غازی خان میں اوپن میریٹ پر اور اس کے بعد ابھی ان کو جو ہے اپگریڈ ہونے کے بعد ان کو آہ کیدی آزم میڈیکل کالیج میں جو ہے ان کو ایڈمیشن مل گیا ہے اور وہ آہ آپ کو بتاتا ہوں ڈسٹرک مزفرگڑ کی سیٹ پر ان کو ایڈمیشن ملا ہے کیدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور میں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اوور سیٹس کی اوور سیٹس پہ جو ٹوٹل سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے ٹوٹل سات اور جو لاسٹ اگریگیٹ ہے سٹوڈنٹ کا وہ ہے ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ فائیو زیرو ٹو یہ ہے لاسٹ اگریگیٹ جو کہ سٹوڈنٹ ہیں جو کے ویٹنگ لیس سے اپگریڈ ہو کر نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری میں جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ ہے مکمل آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو سب کو پتہ لگ سکے کہ میرٹ کتنا ڈراؤپ ہو چکا ہے اس وقت ٹوٹل سیونٹین ایٹین کے ایڈمیشنز کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت اللہ حافظ